آتا ہے خود یہ خدا محمد بلی ہے یہ دنیا بڑا محمد کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ حکمرانوں کی منافقت جو ہے وہ ہمیں بہت سارے لوگوں میں جو ہے وہ انفرادی طور پر بھی پائے جاتی ہے بلکل بلکل اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اصل جو منبع ہے اس کا وہاں سے دین کو نہ لینا اور مختلف ریسورس سے لینا جو ایتھنٹک جہاں سے اسلام ملنا ہے اس سے جو ہے وہ روگردانی کرنا قرآن نے بھی کہا نا کہ یہ لوگ ہیں جو ہدایت کی طرف سے مو بڑ کے چلتے ہیں جہاں سے جو ممبع ہدایت ہے جو ریسورس سے صحیح جہاں سے خدا نے حکم دیا وہاں سے تلی نہیں جہاں سے وہاں سے ملاوٹ کہیں سے تو شاگلی کچھ اور ہے تو اس وجہ سے لوگوں کے اندر انفرادی طور پہ بھی وہ مجسم وہ صحیح دین انتک نہیں ہوتا تو وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے آپ دیکھیں مختلف جگہ پہ جائے معاشرتی طور سے جائز ہے اگر آپ دکان پہ جائیں سودہ خرید میں جائیں کہ میرا لپے بڑ 입ہ وہ آپ پہ جائیں گزر آپ چوار آپ در آسی ہے میٹر موکع و Kiے جائیں وہ کیا چیز ہے اس لیے اسلام نے ہونا ہے اب اس لیے اسetical اپلیکشن اپلیکشن گ mindset ہوplo خدا سے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اپنے اندر چھانک رہے ہیں کہ منافقت ہم کیا ہم اپنے خدا سے بھی تو منافقت نہیں کر رہے ہیں کہ منافقت کا یہی ہے قرآن پاک میں اللہ پاک نے شاید فرمایا ہے کہ اے لوگوں جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں اور میں سمجھتے ہوں کہ منافقت کے لیے یہ ورڈنگ یہ کافی ہے کہ جو کہنا ہے اس کو کر کے کیوں نہیں دکھانا تو ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے ہم عام طور پر اس وقت جو ہے وہ منافقت کی پہچان ہی یوں بنتی جا رہی ہے کہ جس کے ساتھ ہم وعدہ کرتے ہیں لیکن چلتے اس کے دشمن کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ یعنی ہم نہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں لیکن جو اس وقت عید کی پہچان ہو رہی ہے منافقت کی جو پہچان ہے کہ وہ بس یہی میں تو یہی چاہتی ہوں کہ جو وہ کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے اور وہ بڑی اتنی فیو اتنی فیسز کے اوپر جو ہیں وہ پتے ڈالے ہوئے ہیں اور ہمچو ہانس ہانس کے بات کرنی اور اندر سے وہی چورا گھنکنے والے پوک ہوتے ہیں اور پتے اور اس میں میں تھوڑی سی یہ بات کہنا چاہوں گی ابھی تھوڑی ریزرے کہ ہماری بہن کے لئے بات کر رہی ہیں میں تھوڑا سا ان کا سنا ہے پورا نہیں سن سکی میں چاہوں گی کہ وہ میری بہن اور یہ شمار بہن بھائی جو ہیں جو سنی سنائی باتوں کے اوپر وہ یقین کر لیتے ہیں ان کو اپنی اپنی کتابوں کے اوپر چلو جو بخاری شریف کو مانتے ہیں وہ بخاری شریف کو جو ہے وہ اس کا مطالعہ کر لیں جو جس کا مطالعہ کرتے ہیں تو دودھ کا دودھ پانی اور سب سے بڑی بات تو ہے کہ قرآن کا مطالعہ لفظ پر لفظ کیا جائے اگر ترجمے کے اوپر نہ جائیں صرف عربی نہیں آتی تو سیکھو تاکہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو سکیں اور آپ کسی غلط لوگوں کے پیچھے نہ چل سکیں اہلا تک چیزوں میں جیسے میں آپ کو یہ منافقت کے حوالے سے ہی انہوں نے کچھ بولا کہ حضرت عبراہیم کے جو والد تھے وہ بودھ بنا دیتی اور وہ تو یہاں تک میں بدا ہوں کہ پہلے اس وقتوں میں ایسے ہوتا تھا کہ جیسے باپ نہیں ہے تو جو چچا ہے تو ان کو بھی باپ کے لیا ہوتا یا چچا کے لیا یا تایا کو بھی چچا کے لیا جب آپ کو بھی ایک ورڈ ہوتا تھا وہ آئیزر کا ذکر کر رہی تھی آئیزر کا ذکر کرتے تھے جو آئیزر کا ذکر کرتے تو انہیں تو والد نہیں تھے وہ ان کے چچا تھے یہ اللہ تعالیٰ قانون اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک جب ہم شکین کرتے ہیں قرآن پاک جو ہے وہ بلکل حقیقت بیان کرتا ہے ہمیں تھوڑا سا ڈیپ لی جانا چاہیے اور جو نور ہوتا ہے اور جو حقیقت رب کے پیغمبر ہوتے ہیں وہ نیک صلبوں سے آتے ہیں وہ ایسی نہیں بہتا تھا اور دوسری بات انہوں نے کہا تھوڑا صحابہ کی حوالے سے صحابہ جو ہیں وہ سب کا رتبہ یہ وہ سارا انہوں نے بات کی تو میں اس کے اوپر بہت نہیں جانا چاہتی میں چاہتی ہوں کہ وہ بخادی شریف پڑھ لیں اور کسی کے پیچھے نہ چلیں کھول کے ایک ایک لفظ پڑھ دیں تاکہ ان کو تھوڑی سمجھ آ جائے کہ سب ہی ایک کیسے اگر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان میں یہ قرآن پاک میں لکھا ہے منافقین کے مطلق اور اگر کافر بھی تھے اور اگر مشرق بھی تھے اور اگر مسلمان بھی تھے اور اگر مومن بھی تھے تو پھر منافق کون تھے منافق تو تھے نہ اس وقت اور منافق ہوتے ہی وہ ہیں کہ جو زبان کلمہ پڑھ رہے تھے رسول کے پاس بیٹھ رہے تھے اور اپنے دلوں میں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقت کر کے شیطان کے پیچھے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو جاتے ہیں قرآن پاک میں لکھا ہے جو قرآن پاک میں جاتے تھے اپنے شیطانوں کے پاس کہتے ہیں ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں رسول کو دھوکہ نہیں کوئی دے سکتا ہے وہ اللہ تیزہ ہی کے منتظر ہوتے ہیں اور دوسری میں ایک آیت ہے قرآن پاک میں لکھا ہے بیعت ریزوان ہے میں اپنے سننے والوں سے چاہوں گی تو فائنٹ کریں میں بھی بتاؤں گی نہیں تھوڑا کام ان کو بھی کرنا چاہیے کہ بیعت ریزوان میں ہماری میرا بھائی اور میرا پیاری سی بہن جہاں باتی ہیں پتے کیا ہماری اسلام کی زبال کا سبب کچھ یوں بنا کہ جہاں جہاں جن لوگوں کو اپنی اپنی ضرورت تھی وہاں وہاں آیتیں لگا کے آدھی آدھی لگا کے اپنے کام نکال لئے پوری آیت اگر پورا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے جب پھر سمجھ میں آتی ہے یہ معاملہ پورے سیاہ کو سباب کے ساتھ سمجھنے سباب کے ساتھ اگزیکٹلی یہ بیعت ریزوان کا معاملہ میں چھوٹا سا اگنا بتاؤں گے آپ کو بیعت ریزوان کی یہ آیت دھونڈے دھونڈنے والے تو اس میں جو لکھا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر سب نے حادثیت کے بیعت کی اور وہی نازل ہوئی اس وقت کہ ان کی ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے ایسا ہوا ٹھیک ہے اب یہاں تک تو اور یہ اللہ ان سے راضی ہوا یہاں تک تو سنائے گئے لیکن با خودہ کمپلیٹ آیت آگے ہوتی ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں مینک بتا رہی ہوں آپ یہ ڈھونڈ لیں اگر کسی کے دل میں جذبہ شوق اور جذبہ ایمانی آنے ہیں جد اللہ فوق ایدہی جی بلکل لیکن یہ کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے آگے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ اللہ سے راضی ہوا اور یہ اللہ ان سے راضی ہے لیکن آپ پہلے میں تلازم فرماتا ہے کہ اگر تم پھر گئے اپنے اہدوں سے ٹھیک ہے؟ کیونکہ جہاں اہد کی ادار رہا تھا تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم پھر گئے اللہ کے اہد سے اپنے اہدوں سے جو تم نے اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ ظالمین کے ساتھ وہ بڑا ہی بڑا لینے ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت کا یہ ہی حصہ کیونکہ سناتے ہیں اللہ پاک کو اس وقت سینٹمز کمپلیٹ تو اللہ تعالیٰ نے کیا یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اہدوں سے بدلیں گے یہ بات کیوں نہیں بتائی جاتی یہی جو اہد سے بدلنا ہے جو اس وقت دل میں بات رکھ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ کوئی آج کے دور میں خاص طرح سیاست ہو کوئی بھی چیز ہو کہ دل میں اوپر زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں بس یہی منافقت ہے اللہ تعالیٰ میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شامل ہوتی دہا کیجئے بہن بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت بہترین گفتگو کی بہت شکریہ بہت شکریہ علیہ السلام علیہ السلام بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بریک پر جانے سے پہلے میں ان کی عزت کرتا ہوں ہمیں بات کا انداز آتا ہے بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیرمین کی طرف بات کرنا چاہئے ہم ڈائریکٹلی کرتے ہیں کسی کو پرسنلی انوارو نہیں کرتے بہرحال ان کا انداز اپنا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ مجھے بتایا جائے وہ تحکمانہ لہذا ہے وہ بتانے کا اور نہ بتانے کا ایک شاید ان کے ریکارڈ کی درستگی کے لئے آت کر رہا ہوں کہ وہ جانتے ہوں گے شاید اس بات کو کہ جب الیکشن ہوئے تھے کتر کے جو بٹو سال نے کہایا تھے تو بنگلہ دیش کی آبادی زیادہ تھی ان کا حکم بننا تھا حکومت بنانے کے لیے مجید رحمان کا ان کا نہیں بنتا تھا یہ جمہوری روایات کے خلاف ہی نہیں یہ صحیح خلاف وردی ہے ایسا ہو نہیں سکتا ایک بات شاید انہیں علم نہ ہو اس بات کا کہ بنگلہ دیش کی آبادی زیادہ تھی ممکن ہے وہ اس سے نہ سمجھتے ہوں پھر جب بٹو صاحب یہ کام کر کے آئے تو مغربی پاکستان میں آئے تو انہوں نے کہا how beautiful this Pakistan is وہ مغربی پاکستان کو پاکستان کہہ دیتے یعنی انہوں نے روایت داری تھی کہ ایک ونگ کو چھوڑ کے دوسرے ونگ پر حکومت کرو پھر آنے والے نے اس کو چھوڑ کے صبح کی بات کی پھر ہماری تحریر موجود ہے جنگ کے وقتراشہ میرے پاس موجود ہے ہم نے یہ فورکاست کی تھی کے ایک زمانہ آنے والا ہے جب ہمارے لیڈر اپنی اپنی تحصیل پر لڑیں گے اب تحصیل پر نہیں لگتے اب تو محسن کارپریشن کے تک چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اب لیڈر صوبے کی حد سے بھی نیچے آگئے ہیں لیڈر کی حد تک تحصیل کی حد تک پھر پٹو صاحب یہ انگریزوں کے بنائے ہوئے انگریزوں کے جاگردار تھے یہ انگریزوں نے جاگرد دی تھی ان کی اپنی ذاتی نہیں تھی شاید قرادر کو اس بات کہی لیو نہ ہو میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ طریقہ تقلم یہ ہے کہ آپ بات کیجئے کسی کو انوال کر کے ایک لطیفہ جاتے جاتے جب اندوستان شورڈوں کی طریق چلی تو اس وقت انگریز چونکہ کرشن تھے اور ہمارے خاکروب جتنے وہ حریجن شامل ہوئے وہ بھی خود کو کرشن کہہ رہے تھے لہٰذا چاچا بدیجہ جاڑو لگا رہے تھے تو بدیجہ نے چاچے سے پوچھا یہ اندوستان چھوڑ لوگ کی تاریخ میں یہ لوگ کی افراطفی کیا ہے تو چاچا نے کمر سیدھی کرتے ہوئے کہا یہ ہم سے آزادی مانگتے ہیں وہ خود کو بھی اندوستان کا بادشاہ ہی سمتے تھے انگریزوں کی طرح یہ ہم سے آزادی مانگتے ہیں ہم سے آزادی والی بہت پارٹیاں ہم نے دیکھی بھی ہیں ہم نے ان میں شمریت نہیں کی لیکن ابزرویشن بورٹ کی ہے میں سمتا ہوں یہ کافی ہے میسج میں ان سے التماس کرتا ہوں جب بھی بات کریں آپ سے بات کریں بے شک سنانے کے لیے کریں لیکن طرح کا انداز تخاطب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو دائریکٹ اس طرح کیا جائے ورنہ بات وہ یہ ہے کہ کرتے جانے تیتیل تو اس کی وہ تھم ترمی آپ کا وزد ہی ختم ہو جائے یہ حال ہے یہ بہت کافی ہے بہت مرمانی جزاک اللہ جی جزاک اللہ جی جزاک اللہ یہ کوئر کالنا ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم و حمد اللہ علیکم السلام علیکم و حمد جی بھائی جناب جناب میں جاتا ہوں بھائی میں اس بات کی بات کرنے والے بات کر جاتے ہیں چھٹکی کاٹ کے چلے جاتے ہیں اور بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں تو میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھٹو کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی کلیر کر لیں کہ شیخ مجیب کے چھے نکات آپ کے پاس تھے وہ کیا نکات تھے اس پہ بھی ذرا دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیں کہ بھٹو کی یہ بات جو آپ لے کے آئے ہوئے ہیں اس بات کو ہر طرف سے کلیر کر دیا گیا ہے بلکہ عدالتوں سے بھی یہ کلیر ہو چکی ہے جو اس رپورٹ کو بھی ذرا پڑ لیں اور اس کے بعد یہ بات آپ کرنے ہیں تو میں آپ کی بات ماننے کے لئے تیار ہوں تصویر کا ایک روح دیکھ کے بات کیا کریں تصویر کا دوسرا روح بھی دیکھ لیا کریں پھر آ کے آپ بات کریں تو ہم آپ کی بات ماننے کے لئے تیار ہیں تیزری بات یہ ہے موسیبائی کہ بھٹو وہ شخص تھا کہ آپ کا جرنال جو تھا اس نے اتیار ڈالے ہوئے تھے وہاں پہ وہ نوے ازار قیدی لے کے آ رہا تھا اور آپ کی دوسری پارڈ یہ کراچی میں فوج کے خلاب نارے لگا رہی تھی اور گندے نارے لگا رہی تھی اور بھٹو نوے ازار قیدی لے کے آ رہا تھا چار ازار مربع میل کے علاقہ جو ہے اس نے ازار کروایا تھا وہاں انڈیا سے بغیر کسی زڑائی اور جگڑے سے ٹیبل ٹاک سے کروایا تھا اور جب بھٹو یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا بھٹو وزیر خارجہ بھی نہیں تھا وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا اس کو بھلایا گیا تھا کہ آج ہو ہماری مدد کرو اور وہ مدد کے لیے آیا ہوا تھے یہ سارے آسان آپ کیوں بھول جاتے ہیں آپ اپنی مرضی کی بات اگر کر کے آپ اپنے آپ کو کہیں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا آپ نے بات کہی دی کہ پیپل پارٹ میں کوئی ہوئی نہیں سکتا تو میں نے اس پہ بات کی اور مجھے اس بات پہ غصایا کہ آپ کیوں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ خطوہ دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بات کریں خطوہ کیوں دیتے ہیں آپ بھی نارمال بات کرتے ہیں آپ بھی نارمال بات کرتے رہتے ہیں ہوتی رہتے ہیں سیاست میں چلتی رہتے ہیں شاہ جی ٹوپک منافقت تھا شکریہ بارال میں کلیر کرنا چاہتا ہوں بھٹو کی بات کرنے سے پہلے شیخ مجیب کے جو ہے نا وہ چھے نقاض بھی دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا دوسرا رکھ بھی دے رہے گے اس کو کسی سے دیکھ لیں سیاست جو ہے اس وقت ہم دسکس نہیں کر رہے ہیں شکریہ بارال میں کلیر کر رہے ہیں اس نے سیاست منافقت سے بھری ہوئی ہے اس نے دسکس منافقت کر رہے ہیں اسلام علیکم وآمت اللہ دیوارہ سلام مرسود بھائی جی مرسود بھائی جمہوریت قیدی چھڑانے سے نہیں ہوتی قید تو بعد میں ہوتے جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں وہ قید ہوتے ہیں گلتیاں یہ الگ بات ہیں لیکن جمہوریت ہوتی ہے آدمی گننے میں یہ غاز مرد فرنگی نے کیا فاش ہر چند کے دارائے سے کھولا نہیں کرتے جمہوریت ایک طرح حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں طولہ نہیں کرتے ہیں مشرقی پاکستان کو اپنے گنا نہیں ان کی آبادی زیادہ تھی یہ بنیاد ہی غلط تھی جو پٹساز انہوں نے جو یونیٹر نیشن کا پڑھا تھا اس میں ہمارا فائدہ تھا جب انہوں نے کہا تھا ہم یہاں سے برطانیہ سے بھی بہت خجل ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا میں اس بات میں نہیں کہا جاتا لیکن الیکشن غلط تھے بنگلہ دیش کے مجیور رحمان کے اگران کو بننا چاہے تھے بھٹا صاحب کا حق نہیں بنتا تھا یہ مانارٹی میں تھے جو مانارٹی میں جو غلط طریقے سے حکومت بنی ہے اس کا انجام بھی غلط ہے اس لیے کہ خشتی اول چونیات میں مرہ دیوار کچھ ملک بات چونیو خاصی اللہ اس سلام علیکم رحمت اللہ آلیہم سلام آپ دوستوں کو تکاہیم دیا کریں اس نے اتنی انلمتی تقریر کرتے ہیں بسم اللہ منافقت ہے آپ نے جو بھی جواب دے دوں ایک بہت خورا بھی کرنا ہے منافقت جو کرتے ہیں لوگ سلمان بھی ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ کوئی مذبت کے ہوں لیکن وہ اللہ رسول کو حسنا جب مسلمان کر رہے ہیں اللہ رسول کو دھوکہ دے دی خدا کو دھوکہ دیتے ہیں نماز بھی پڑھنا ہے تو دکھاوے بھی لکات بھی دکھاوے بھی بات بھی کرنا ہے دکھاوے بھی سب کچھ اور انہوں نے کوئی امان ہوتا نہیں ہے سب سے زیادہ خراب چیز ہے جو منافقت ہے ایک بات اور اس میں بتا رہا ہوں آپ کی اپنے جس کی بات چھڑی ہوئی ہے تو ابھی نیوز ہوگا دیکھ رہی ہے شہر مچا رہا ہے زرداری آرہا ہے واپس زرداری آرہا ہے اس کے لیے انتظام ہو رہا ہے اے بھائی کیا وہ پاکستان کی جن جیت کے آرہا ہے کیا کر رہے وہ پاکستان کے لیے کیا وہ جانتے ہیں وہ زرداری آئے ہاں پہ تھوڑا پہلے تھوڑا پہلے آنا چاہتے ہیں مجاہدن کیا آرہا ہے پبلک پاگل ہے ابھی سلاب آیا سلاب میں بیٹھ ہے سنن میں اتنا سلاب آیا کچھ نہیں کیا پولیس پاٹی نے کچھ نہیں کیا جو بھوپے مر گئے اور اب وہ آرہا ہے کیوں بھی ہوتا ہے کہ پارٹی والے پیسے پان پان سو روپے باٹیں گے وہ آ کے ناچنا اکود نا شروع کر دیں وہ یہ بھول گئے کہ ہمارے لیے فاقہ نہیں ہے جس لیے کھڑا ہو رہا ہے ہمارے لیے کچھ کر رہا ہے ہمیں پانی دو ہمارے لیے ہم مر رہے ہیں گرمی آئی تو اس میں مصیبت ہو گئی کچھ ہی طرح کی تعلیم زرداری آرہا ہے اس کا استعمال کرو میں تو حیرت میں رہ گئی زرداری کیا کر کے آرہا ہے کیا پاکستان کے لیے اچھی بات پوئیٹ آپ میں اٹھایا ہے کہ زرداری کیا کر کے آرہا ہے یعنی سیون سے موٹر وی تک آنے کے لیے گاڑیاں دیکھیں لوگ بدھوں میں بیٹھ کے آتے ہیں زرداری آرہا ہے جہاد کر کے آرہا ہے پاگل ہیں ان کو پاگل ہیں ان کو پاگل کو کوئی یہ نہیں پتا لوگوں کو کہ ہم ہٹ جائیں پارٹیوں سے ہم پارٹیوں سے ہٹ جائیں تو ہم ایک پاکستانی بن جائیں ہم اسلام کے فرقوں سے ہٹ جائیں تو ہم ایک مسلمان بن جائیں تب ہم دنیا پر دھاک ہوگی اگر ایک پاکستانی بن جائیں سب پاکستان کو کوئی جید نہیں سکتا پاکستان اتنی دھاک ہوگی لیکن نہیں پاکستان کو بٹے گئی اور پاکستان جو ہیں وہ خوب دولت ہیں ان کے پاس پیسہ ہے پاکستان کو پتہ نہیں کہاں سے آرہا ہے ایسی وہ عمران خان ہے کہ وہ کیوں ملوڑا ہے اپنی حکومت میں آنے چلی ہے نمان صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیچھے پڑھا ہے کہ یہ سمسا ہو جائے اب اس کو بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے تو بیٹھے رین دوسرے کرنے تو مسلم پورے پانچ سال کر رہا جیسی وہوں نے کیے تو سبر کر رہا اس کے پیچھے لگا سنا تو مشرف صاحب کی بھی طبیعہ صحیح ہو گئی وہ بھی آ رہے ہیں چلے مشرف صاحب تو اچھے ہیں میں ان کے لئے نہیں پیسہ پیسہ پیسے ہیں وہ بہت اچھے انسان ہے فوجی انسان ہے فوجی کبھی دھوڑا نہیں کرتا اور ہمیں ہمیشہ غریبوں کے مدد کیے اور ملک کی ترقی کے لئے لیکن یہ سیاستدان ہے دکٹیٹر 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 کہتے ہیں فوجی کو دکٹیٹر تو خود بنے گا جو کیونکہ اپنی پارٹی میں الیکشن نہیں کراتے آئندہ آئندہ پہلے آئیے گا جی 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 جن میں حیرت کی بات ہے بات خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت شکریہ مکن compromise سلام علیکم و رحمت اللہ سلام علیکم حالو سلام علیکم صلو می رفیق اللہ ا春 بولنا ہوں کہ شے فیس رفیق میں میں منافقت دو کتے آپ کو سنانے بسم اللہ ماشآ اللہ مم compost منافقت کے بتوں کو اگر توڑو گے منافقت کے پتوں کو اگر جو توڑو گے جو دل میں ہے وہ زبان پر تمہاری آئے گا جو دل میں ہے وہ زبان پر تمہاری آئے گا زبان و دل کی رفاقت سے روشنی ہوگی زبان و دل کی رفاقت سے روشنی ہوگی چراغِ مارفتِ نور جد مگائے گا ایک اور کتارد ہے دل و زبان میں تعلق بہت ہی گہرا ہے دل و زبان کی رفاقت نشانِ مومن ہے دل و زبان میں اگر اختلاف رہتا ہے نمتقی کی نشانی نشانِ مومن ہے نمتقی کی نشانی نشانِ مومن ہے تم اپنے قول و عمل میں یگان جد کر لو تم اپنے قول و عمل میں یگان جد کر لو کلندروں کا طریقہ ہے شانِ مومن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شکریہ 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 بہت خوب کلام پڑا بہت خوب اور ہمارے پاس شاہد بھی اب بہت مختصر بلکل شکریہ 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 ان کا بھی اور منافقت آج ہمارا ٹاپک رہا انشاءاللہ پھر کبھی اس پر دوبارہ پھر بات کریں گے منافقت جو ہے وہ ڈائریکٹ جا کے سیاست سجا کے جو ہے وہ جڑ جاتی ہے اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے ہمارا جو موڈ کٹ جاتا ہے سیاست کی طرف ظاہر ہے وہ بھی ایک حصہ ہے منافقت کا تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پر دوبارہ پھر بات چیت کریں کیونکہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جو ہمارے ناظرین ہیں جو ہمارے کالرز ہیں وہ مزید اس پر بات چیت کرنا چاہتے تھے لیکن ہمارے پاس چونکہ ٹائم جو ہے بلکل ختم ہو چکا ہوا ہے اور انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی ہم نے ایک نیا ٹاپک لے کر آپ ہی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ